اگر یہ گبر رہ جائیں تو یہ پانچ چھین لاکھ والا جو جانور تیار ہوتا ہے اس طرح کا جانور تیار ہوگا اس کی علاوہ بھی دوستو بیماری چر رہی ہے تو تھوڑا صبر کر لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ ایک جانور فرض کریں یہاں لے جائیں آگے پانچ دس کھڑے ہوں تو اس ایک کی وجہ سے سب کو بیماری لگ جائے کیونکہ اس بچڑی ایک کو نوے کا لگ ہے جائے دوسرے کو اسی کا لاکھ سترہ آزار لیکن ایک لاکھ اسی کیوں گی ایک لاکھ اسی ایک پچاس تک یہ جوڑا ہونا ہے ایک لاکھ بیس بیس ہزار کی یہ بننی ہے جو آج کل منڈیوں کے حالات چاہ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں آج اس ٹیم اڈولی شہید منڈی میں مجود ہوں اس کو ملو وانا موڈ منڈی بھی کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے بڑی تعداد میں یہاں جانور آئے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پلیز دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ رہے کمنٹ سیکشن میں سبھی دوست بھائی ماشاء اللہ ضرور لکھیں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مات بھولی گا دوستوں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ منڈی میں دوستوں آپ کو پتا آج کل لیمپسکین بیماری بہت پھیل چکی منڈی بلکل ویران ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل منڈی ویران ہو چکی ہے بڑی کامتداد میں بچڑی آئیوں ہیں یہ کچھ کھڑی ہیں اور یہاں میں تھوڑی اوچی جگہ پہ کھڑا ہو کر دکھاتا ہوں یہ بچڑی ہیں کوئی یہاں اتنی بچڑی ہیں بندے زیادہ ہیں نظر آ رہے ہیں بپاری یا کمیشنر جینڈ یا تھوڑے بہت کوئی لینے والے ہیں ادروائز منڈی بلکل دوستوں سنسان ہو چکی ہے بلکل ہی تو اس کے لئے ہم بھی یہی مشورہ دیں گے تو برعال ابھی سبر کریں منڈیوں کا زیادہ ویزٹ نہ کریں یا جانور نہ کریں یہاں بھی اتنے جانور نہیں آ رہے اور اس کے علاوہ بھی دوستو بیماری چر رہی ہے میں پھیل چکی ہے تو چلیں دوستوں کچھ بچڑی ہیں جو بھائی دو چار لے کر کھڑے ہیں ایک ایک بھائی کے پاس جا کے انٹرویو لیں گے اور دوستوں کو مکمل انفارمیشن دیں گے تو سب سے پہلے دوستوں آگے چل کے ایک ایک ریٹ تو بتاتا ہوں لیکن پہرحال یہ دس بچڑی ہیں جو ابھی سیل ہوئی ہیں ہمارے سامنے اس کا تھوڑا تھوڑا میں جلدی جلدی دوستوں کو دکھا کر آگے ایک ایک مالے کا انٹرویو بھی کروں گا جن کے پاس دو تین جتنی بھی ہوئی ان کی انفارمیشن دوستوں کو مکمل دوں گا یہ دس بچڑی ہیں کس پرائس میں سیل ہوئی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی دوستوں کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں آگے جو بچڑی ہیں میں ان کی ریٹ دینا چاہوں گا جو بیپاری لے کر کھڑے ہیں ان کی ڈیٹیل دینا چاہوں گا یہ توسٹل دس بچڑی ہیں میں چار طرف تھوڑا چل کر پہلے دکھا دیتا ہوں دوستوں کو پھر ان کی انفارمیشن دیتا ہوں جن کا میں پتا چلا یہ دس بچڑی سیل ہوئی کھڑی ہیں لیکن ظلم میں دور پہ انہوں نے کھڑی کر دی ہیں یہ ٹوٹل دوستوں دس بچڑی ہیں کھڑی ہیں تو ان کے بارے میں جلدی جلدی تھوڑا بتا دیتا ہوں پھر آگے جاتا ہوں ایک ایک ریٹ کی انفارمیشن لے کر بتاتا ہوں یہ دوستوں تقریبا دو دو سال والی بچڑی ہیں زیادہ بچڑی ہیں اس میں دو دانت ہیں لیکن برحال ان بھائی نے رسک کی کام لیا جو خرید دی ہیں زیادہ دو دانت ہیں گبن رہنے کے چانس ہیں بھی صحیح اور نہیں بھی ہیں تو یہ بڑی بچڑی ہیں دوستوں آپ کو پتا یہ ایک لاکھ سے زیادہ والی بچڑی ہیں یہ ایک لاکھ تیس ہزار کی حساب سے فی بچڑی فینل ہوئی یہ گائیں جتنا بڑی قدی کاٹ کر چکی ہیں لیکن اگر یہ گبن رہ جائیں تو یہ پانچ چھے لاکھ والا جو جانور تیار ہوتا ہے اس طرح کا جانور تیار ہوگا تو بڑی بچڑی ہیں لیکن برحال رسک کی کام ہے چلے دوستوں آگے بڑھتا ہوں ایک ایک انفارمیشن دیتا ہوں اس کے بعد دوستوں کو یہ تین بچڑییں دکھاتے ہیں پھر ان کے بارے مالک سے ریڈ بھی پوچھتے ہیں پہلے اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ جرسی فریزین کراس تھن وغیرہ چیک کر لیں ماشاءاللہ اٹ کلاس اس کے بعد سب سے پیاری بچڑی یہ ہے ساری نہ تین نہ دیکھئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ تین بچڑیوں گئے کھیری بچڑی تقریبا سترہ اٹھارہ مہینے تھی بچڑی تقریبا یہ سترہ اٹھارہ مہینے کی بچڑی ہیں دو بھائی ادھر لے کر چلے گئے ایک یہ کھڑی یہ ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو میرے حساب سے اگر وعد کی جائے تو تقریبا ایک لاکھ بیس ایک لاکھ بیس بیس ہزار کی یہ بننی ہے جو آج کھل منڈیوں کے حالات چار رہے ہیں ایک لاکھ بیس بیس ہزار کی یہ سیل ہوگی دو ادھر چلی گئے ہی وہ دوستوں کو پہلے اچھی طرح سے دکھا دیئے دوستوں اس طرح کی بچڑیوں کے یہی ریٹ چار رہے ہیں بڑی بچڑیوں کے نہ ریٹ اسی طرح چار رہے ہیں بہت زیادہ ریٹ چار رہے ہیں اس کے بعد ایک اور بچڑی نکال کر لیا ہے وہ چلو دکھا دیتے ہیں ایک ایک کر کے لیکن چچڑ وغیرہ اس کو بڑے چھپکے ہوئے ہیں بھائی یہ دکیمت کی مانگ رہے ہیں بھائی یہ دکیمت کی مانگ رہے ہیں ایک لاکھ پانچ ازار ایک لاکھ پانچ ازار میری صاحب سے بلکل جائز ہے یہ پھر تو نوے ہزار کی مل جائے گی نوے ہزار کی تقریب ہے اچھی پرائیس ہے منڈیوں کی صاحب سے اس کے بعد یہ دو بچڑیاں دکھاتا ہوں دوستوں کو ان کا سعودہ چار رہے ہیں کراس نسل کی ہیں چولستانی کراس کیاز بھائی کی ریٹ چار ریا ہے آف کیاز ہے کی ریٹ چار ریا ہے کی جوڑے دکھا رہے ہیں آجی اڈائی لاک اڈائی لاک جوڑے کا کر رہے ہیں اڈائی لاک کر رہے ہیں تو میرے حساب سے تقریباً اگر اس بچڑی ایک کو نوے کا لگا ہے جائے دوسرے کو اسی کا تو تقریباً پھر ہو گئی ایک لاک سترہ آزار لیکن ایک لاک سی کی ہوں گی ایک لاک سی آزار ایک اس سے ایک پچاس تک یہ جوڑا ہونا ہے جو حالات چر رہے ہیں مڈیوں اس کے بعد بابا جی کے پاس یہ دو سائی وال ہیں یہ دکھاتوں سائی وال نسل کی یہ سر سمونی ہے لیکن دوسرے کے سینگ کٹے گئے بابا کی کر دے پہ جوڑے دی بار ایک لاک ساٹھ ہزار جوڑے کا تقریباً ایک لاک تیس تاکہ یہ ہونی ہے فینل اس کے بعد یہ وائی تین چار لے کر کھڑا یہ تین چھوٹی ہیں اس میں ان کے تو سپیشلی ویڈیو بنانا چاہوں گا ایک تھوڑی بڑی ہے چلو ان کے بارے میں ایک انفارمیشن لیتا ہوں تین چلو ان کے لے کر دیں کھڑا میں اچھا نسل کوں تھی نسل فریزیاں کتنے مہینے دی اسی تقریباً چار پانچ چھ مہینے ایدی ڈیمانڈ کی کار رہے ہیں مناسب مناسب ملکار ہے ایک چالی ایک لکھ چالیس ازار ایہ اوریجنال ایجنال ہوئی ایجنال ایجنال ہے فینل کی تو تایوی چیسو ایک چالیس آئیب مانگ سٹے ہیں یہ نا ایک لاکھ ایک لاکھ دس سزار برحال جو اچھی چیز آتی ہے منڈی میں اس طرح کی ایہ اوریجنال پھر ڈیمانڈ بہت کرتے ہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دو بچنیاں چیک کرواتا ہوں دوستوں یہ بھی تقریباً چار پانچ مہینے کی انہاں دیکھئی ڈیمانڈ کر پچاسی پچاسی ہزار یہ تقریباً میرے حساب سے ہوں گی پینٹ سٹ جو آج کا ریٹ چار رہے ہیں حالانکہ چھوٹی بچڑی کئی دور میں یہ تیس پینٹ تیس چالیس پچاس کی ملتی تھی آج کل دوستوں مہینگائی بہت ہوگی یہ مسئلہ یہ بنا یہ بڑی بچڑی لے کر کھڑے ہیں اس کا تو پھر ایک لاکھ تیس چالیس مانگیں گے میرے حساب سے ایک پچ بنجا آپ نے نمبر بول دیو ڈیرو تین سو ننجا چورانوے کا دو سستہ اچھا تک کیڑی جنگہ دے اس کے بعد یہ بچڑی آگئی یہ آپ دو کے لکھاتے ہیں یہ کتنے مہینے دی ہوئی اسے پانچ چی مہینے دی نسل کیڑی فریزیا نسل پانچ چی مہینے دی یہ دا کی ریٹ کارے ہو نوے ادھر نوے ادھر فینل کتا ہی ہو جاسی ہیں ہو جاسی ہیں اس کے بعد حفیظ بھائی اپنے پاس ہاں حفیظ بھائی یہ کی مانگ رہے ہیں ایک لاکھ وی ازار نسل کیڑیے فریزیا نکراز تھوڑی زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں تھوڑی زیادہ نہیں مانگ لیا ایک لاکھ دس ہزار تک دے کتنی ہمارے دیو سن ایک سال کی مانگ رہے ہیں تھوڑی زیادہ نہیں شریف تھوڑی زیادہ ہے اچھا یہ کون سی نسل فریزیا نسل سر سے مو نہیں یہ بھی تقریباً ایک سال تیرہ مہینے دی اس دی دی مانڈ پچانوے جینلی جینلی وہ بھی اپنا وہ بھی بنا لے نمبر اپنا بھولیا 034 034 034 03 03 95 پچانوے باکہ ریایت ہو جائے تھا اس کے بعد یہ چار بچھلیاں بھی آپ دوستوں کی دکھا دی ہیں دوستو براہ ریٹ تو منڈی میں مانگتے رہے تھے ابھی 75-75 ہزار کر رہے تھے تو میرے حساب سے یہ تقریباً 65-65 ہزار کی بچھلیاں جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی جائے 65-65 ہزار کی یہ بچھلی ہوگی جن کی 75-75 ہزار انہوں نے کی ہے تو برحال اچھی انفارمیشن تھی کافی لیندھی میرے کیال میں ویڈیو ہو رہی ہے نہیں تو اور بھی میرا تو دل تھا ایک ہی ویڈیو میں سارا کوچھ منڈی کا دکھا دوں لیکن یار ویڈیو لمبی ہو جاتی پھر آپ دوست ویڈیو کوئنٹ تک تو دیکھتے نہیں ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ